بس ہی وقت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری دفعہ اس بچے کے ساتھ کرنے کا موقع دیا ہے کہ نئے سرے سے ایک طرح اس بچے کو پالنا ہے وہی پشاب ہے وہی باکروم ہے اس کا وہی اسی طرح فیڈ کرانا ہے اس طرح نپل سے فیڈر دیتے ہیں اب اس طرح نلکی سے دے رہے ہیں تو بس کیا فیلنگ ہوگا تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ مجھ سے نراز ہو گیا نا آیا میرے پاس کہنے کہ امی سوری مجھے معاف کر دینا تو میں نے کہا کہ نہیں تم بتتمیزی عالفقت کرتے ہو نہیں اس دفعہ آپ معاف کر دیں آئندہ نہیں کروں گا پھر میرے لئے جوڑا لے کے آئے جا کے بزار سے لے کے آئے علاقے دی امی آپ یہ لے لیں اور آپ نراز نہ ہو آپ نراز ہوتی ہیں تو میرے سب کام خراب ہوتے ہیں دماغ کی چوٹ کھائے ہوئے اس جوان اور خوبصورت بچے کی ماں آج بھی اپنے لختے جگر کے بارے میں پور امید ہے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے ہو سکتا ہے اس کے لئے اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہو کیونکہ ہر کام اللہ کی مسئلہت سے ہوتا ہے اور خدا کا پھر بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم زندگی دی ہے اس کی ہم امید ہے شروع سے امید ہے کہ اللہ نے آج نہ صحیح کل چھا اللہ یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا جب میں گھر سے بہار نکلتی ہوں اور میں بچوں ہوں دیکھتی ہوں جس طرح سے وہ رش میں گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں اس طرح سے سکوٹر دڑا رہے ہوتے ہیں الٹے سیدھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں ہر ایک کو روکوں اور ان سے کہوں گی پلیز اس بچے کو دیکھو اور سبق لو کہ یہ بچہ بھی یہی کہتا تھا ہر وقت یہی کہتا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا اور آج دیکھیں ہم ڈھائی سال سے اس کو آج امید میں ہے کہ اللہ میں اس کو آج ٹھیک کرے اور کل ٹھیک کرے اور جو جو یہ خود عذیت برداشت کر رہا ہے ہم تو جو کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں اب اس کی عذیت کا اندازہ دیکھیں گے سب کو پچانتا ہے ہر بات سمجھتا ہے کہنا چاہتا ہے اور نہیں کہہ سکتا اس سے بڑی کیا عذیت ہوگی تو میری تو ان بچوں سے ان ماں باپ سے کہ کم از کم بچوں پر دھیان دے اور بچوں کو روکیں گھر سے نکلتے ہوئے ان کو ضرور سمجھائیں اور ان بچوں کو بھی کم از کم اس کو دیکھ کے سبق لیں یہ سب نوجوان اپنی موٹر سائیکل کو ہر طرح سے اٹھانے بٹھانے اور بھگانے کی مہارت رکھتے ہیں آئی این سے پوچھتے ہیں کہ انہیں در نہیں لگتا نہیں جب بھائی خود کرو تو در نہیں لگتا جب دیکھتے ہیں نا تو تب در لگتا ہے مجھے در تو زخمی انہ سے بھی نہیں لگتا تو اس چیز پر اگر چڑے ہوئے تو موت سے تو موت زائری بات ہے در ہو تو کوئی یہ کام ہی نہ کرے اس سے ہم جنون ہوتا ہے سوال اس سے ہم کے در پتہ لگتا ہے کہ خطرناک ہے ہر گیمر کو جیسے مجھے پتہ ہے ایسے ہر موٹسا اگلیش کو پتہ ہے ہر گیم کرنے والے کو پتہ ہے کہ زیادہ زیادہ کیا ہوگا مر جائیں گے پھر گھر والوں کیلئے پھر یادیں چھوڑ کے جائیں گے اور کیا ہے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے زندگی اتنی سختی نہیں کہ اسے ہوا کے دوش پر گما دیا جائے موت ایسے تو نہ آئے کہ اپنی ہی باہوں میں جان نکل جائے شوق اور جوانی کے مو زور گھوڑے پر سوار جو بچے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کی گود اجاڑ دیتے ہیں ان کے بعد دکھیاری ماں کو سبر کون دلائے گا منتوں مرادوں سے مانگے ہوئے بیٹے جب لاش بن کر دروازوں پر آ جائیں تو بڑھا باپ انہیں کس کے سہارے اٹھائے گا کہانی بڑی لمبی ہے اور کہانی میں بڑا درد بھی ہے لیکن مجھے یہ کہانی اپنی نئی نسل کو بس ایک جملے میں سمجھانی ہے دنیا کا سب سے بڑا بوجھ جوان اولاد کا جنازہ ہوا کرتا ہے خدا اگے لیے اپنے ماں باپ پر یہ بوجھ مت ڈالیے ان پر رحم کیجئے and just take good care of yourself میرے ملک کے نوجوانوں Always Bye Bye